بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدی رسول اللہ وعلی اللہ وآلہ لکھا وآلہ لکھا حبیب اللہ السلام علیکہ نبی اللہ وآلہ لکھا وآلہ لکھا نور اللہ محترم دوستو ابھی ہم عرفات کے قریب پڑھئے اور یہ بوڑا فضل رہا ہوگا آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ بتایا عرفات کہ یہاں سے عرفات کی حدود شروع ہو رہی ہے آپ ذرا تھوڑا سائیڈ پہ دیکھیں گے تو یہ مسجد نمرا ہے اور یہاں پر یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کا ایک منصف ہے کہ احتیاط آپ لوگوں کو بتانی ہے کہ جب حجی آتی ہیں تو حجی اس چیز کا احساس نہیں کرتے کہ حج کے کون سے ارکان ہے کون سے فرائن ہے کون سے واحد بات ہے اور چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی بنا پر ان کا حج جو ہے وہ مکمل نہیں ہو پا تھا اور اتنا پیسہ لگایا ہوا بھی اور وہ جو فرض تھا سر کے اوپر وہ سب کچھ ابھی ان کے سر پر رہا اور پیسہ بھی ضائع ہو گیا اب یہاں پہ ہمارے دوست آئے ہیں اور وہ ہمیں بتا رہے ہیں اور میں نے سوچا کہ آپ کو بھی اس چیز کے بارے میں بتایا جائے ہیں جب حجی آتے ہیں مسجد نمرا کے اندر یہاں پہ خطبہ ہو رہا ہوتا ہے تو حجیوں کو سائبان کی تلاش ہوتی ہے سائے کی تلاش ہوتی ہے تو جہاں پہ ان کو سایہ نظر آتا ہے وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں جیسا کہ مسجد نمرا کے ساتھ یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ نالہ ہے اور نالے کا وہ پل بنا ہوئے ہیں تو یہ پل جو ہے یہ میدانِ عرفات کے باہر ہے جبکہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بورڈ ہے اور وہ والی جو حد تھی عرفات کی وہ ابھی وہاں پہ جا کے شروع ہو رہی ہے اور مسجد نمرا جو ہے آدھی عرفات کے اندر ہے آدھی عرفات کے باہر ہے اب اس چیز کا اکثر لوگوں کو پتا نہیں ہے اور یہ ایک احتیاط آپ کو بتا نہیں ہے اور یہ یوٹیوب کے اوپر یہ ہمارا پیغام بھی نشر ہوگا اس کو آپ شیئر بھی کریے گا اور لوگوں کو بتائیے گا آپ کے جو بھی حاجی آئیں پوری دنیا سے بلخصوص پاکستان سے انڈیا سے جو دوست آئیں جن کے ابو آئیں امی آئیں یا خود آئیں تو وہ اس چیز کا لوگوں کو بتائیں کہ کم از کم تربیت اصل کر کے ہیں اور حاج کی جو فرائز و واجبات ہیں ان کے اوپر آپ لوگوں کی کڑی نظر ہونی چاہیے کہ کونسی چیز فرض ہے کونسی چیز واجب ہے کونسی چیز ضروری ہے کہ جس کے بغیر آپ کا حاج نہیں ہوتا میں آپ کو دوبارہ ہائیلیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ بدائیہ ارفات آپ کو بورڈ نظر آ رہا ہے یہاں پہ حد جو ارفات کی شروع ہو رہی ہے احتیاط کا تقاضی یہ ہے کہ اس بورڈ کے پچھلی سیڈ پہ آپ کم از کم کوئی جو ہے نا سو فٹ کے دوری کے اوپر اس بورڈ سے بھی سو فٹ کی دوری کے اوپر آپ کم از کم رہیں تو ادھر قریب نہ آئیں کوشش یہ کریں احتیاط کا تقاضی یہ ہے تاکہ آپ کا حاج جو ہے یہ ایک فریضہ اچھے طریقے سے ادا ہو پائے بہت شکریہ اپنی دعاوں میں خصوصی طور پر یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ ویڈیو بنانے والے کو بھی اور ویڈیو سننے دیکھنے والوں کو بھی سب کو حاج کی ساتھ دعا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ